میں ایک دفعہ تحرک پڑھ رہا تھا تو فون میرا کھلا ہوا تھا بند کرنا یاد نہ رہا تو جب میں نماز سے فارغ ہوا تو میں نے دیکھا ایک نمبر سے اسی کالیں آئی ہوں تھیں اسی دفعہ ایک ہی نمبر نے اس وقت ہوتے تھے موبیل جس میں آ جاتا تھا ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ اسی دفعہ اس میں کال ایک ہی نمبر سے تھے میں رات کو سویا ہوا تھا کوئی ایک اور دو کے درمیان سربیوں میں لمبی رات ہوتی تو فون کھلا رہ گیا تو گھنٹی بجی میں گھبرا کے اٹھا اللہ کرے خیر ہو گئے اے سویل دفعون کہ اللہ کوئی خیر دی خبر سنا کوئی بری خبر نہ سنا تو میں نے ایسی آدھے آنکھیں کھنی آکے آدھے بند میں نے کہا جی اوہ جی پوچھنا ہائی ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سگنے ہے کے نہیں تو رات دو وجہ میں انہوں فون کر کے پوچھ دا پہ ٹائلٹ ایک دعا پڑھ سگنے ہے کے نہیں یہ حدیث آج موبائل پہ فٹ آتی ہے کہ ایک دفعہ پتہ ہے جزر لینڈ میں کوئی کسی کو ڈریکٹ کال نہیں کرتا ہے پہلے میسج کرتا ہے میں آپ کو کال کر سکتا ہوں وہ اگر یس کرے گا تو پھر یہ کال کرے گا اور یہاں ایک تو گھنٹیاں گانے کی ہیں اور بھول گیا بیچارہ نماز میں تو لگا ہوا مسجد نبوی میں نماز پڑھتے میں ایک آدمی کا فون بجھنے لگا اس کی ٹون لگی ہوئی میں کہا اس کو کون سمجھائے تو آج فون اس کا مصداق ہے کہ کم از کم مصروف آدمی کو ایسے تنگ نہ کرو پہلے اجازت لو اجازت نہ ملے تو برا نہ مناو اب چونکہ میں پورا سال بیمار رہا ہوں بہت تکلیف میں اللہ نے کٹی ہے اللہ اپنے فضل سے پاکی میں سے جاتے ہیں میں نے یہ ٹینڈ کرتا ہوں نہ کر سکتا ہوں تو ابھی کل کی بات ہے کہ پرسوں کے ایک میسیج آ رہا تھا مسلسل 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 میں ڈیلیٹ کر دیتا تھا تو وہ کوئی لڑکی تھی غالبان انہیں کہا اگر میں کسی مالدار کی بیٹی ہوتی پھر تو تم مڑی یلدی میرا فون اٹھا لیتے پھر آگے سے اس طرح کی اخلاق سے گری ہوئی باتیں کرتے اور جو کوئی کسی لڑکے کا نہ اٹھا ہو غریب جو ہوا ہوتا وزیر اعلیٰ تو تو بھاگ کے میرا فون اٹھاتا اگلا کس مشکل میں ہے کس مسئبت میں ہے اس سارے سال میں زیادہ میں نے بیٹھ کے نماز پڑھی زیادہ زیادہ فرائض بھی بیٹھ کے پڑھے ہیں کھڑا ہوا جاتا ہی نہیں تھا تو اس موبائل نے ہماری زندگی کو بہت زیادہ ڈسٹرب کیا ہے کوئی فون نہیں اٹھاتا تو بدگمانیاں کس قدر خوبصورت بتایا گیا کہ دروازے پر جا کر بھی کہا جائے بھی نہیں مل سکتے تو گالیاں دیتے ہوئے واپس جاتا ہے فرجع قرآن میں آتا ہے نا ہوا ازکالکم لیکن یہ وہ ابواب ہیں اب ان کی شرح دیکھنا اس کی شرح ہے نا وہ کے نام ہے توفت الاحوضی اس کی شرح ہے نا ترمزی کی کہ کتنا خوبصورت زندگی گزارنے کا عدب بتایا جا رہا ہے کہ گھر پہنچ کر بھی اگر وہ کہے میں نہیں ملتا تو ٹھیک ہے پھر میں لیں گے تو یہ استیزان کا آج کا زیادہ مستاگ یا ٹیلی فون ہے کسی کو تنگ مت کرو وہ ایک میسیج آیا تھا یا میرا فون اٹھاؤ یا اپنا نمبر تبدیل کرو تو بیٹا کسی کے لئے دکھ نہ بنو اور خاص طور پر ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں غور سے سننا تم گھر میں ہو ماں کے سامنے بیٹھے ہو ٹیلی فون بچ جاتا ہے مت سنو یہ ماں کی توہین ہے باپ کے سامنے بیٹھے ہو تمہارا فون بچتا ہے مت سنو یہ باپ کی توہین ہے بیوی کے سامنے بیٹھے ہو تمہارا فون بچتا ہے مت سنو یہ بیوی کو دل توڑنے والی بات بیوی کا فون بچتا ہے وہ خاوند کے سامنے بیٹھی ہے مت سنیں یہ خاوند کا دل خراب ہوگا اس نے ہماری فیملی لائف برباد کر دی ہے موسیقی